بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کمیشنر راولپنڈی کے بیانات کے بعد اطراف کے بعد اسلیفی کے بعد اب دیگر جو بڑے افسران ہیں انہوں نے بھی پرواز بھر لی ہے وہ بھی اب نکل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں اور اب مشکل ہو رہا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو چھپایا جائے اب آپ دیکھئے کہ کمیشنر راولپنڈی کے بعد اب آر پیو بھی رخصت پر چلے گئے ہیں اندازہ لگائی ہے اور اس حوالے سے بڑی چہمگوئیوں ہو رہی ہیں کہ آر پیو جو راولپنڈی کا سب سے بڑا پولیس افسر ہے ظاہر ہے کہ یہ جتنا کچھ ہوا ہے دھاندری ہوئی ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو کچھ ہوا ان کے امیدواروں کے خلاف جو کچھ ہوا کوئی بینر نہیں کوئی جلسہ نہیں کوئی ریلی نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو جس طرح کمیشنر نے کہا کہ ساری دھاندری اس نے کروائی ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور جناب اس میں پولیس ملوث نہ ہو جس طرح کہا گیا کہ کمیشنر اکیلا تو نہیں اور جنہوں نے کہا کہ کمیشنر کیسے لینے دنے کچھ نہیں تو اب ویڈیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں تصاویر بھی دکھائی جا رہی ہیں اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ تمام انتظامیاں کمیشنر کے انڈر ہی آتی ہیں اور وہ بریفنگ دیتا رہا وہ جناب الیکشنز کے حوالے سے پہلے پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے بتا بھی رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے اسی طرح آر پی او جو اپنے خاندان سمیت چلے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے وہ امریکہ یا برطانی عرمانہ ہوئے ہیں یہی ممالک ان کو ملتے ہیں اور یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ جی وہ ویڈیوز لگا ہوا ہے کمیشنر لیاقت لی چٹھا کا تو ان کا بھی اس کا مطلب ہے ویڈیوز لگا ہوا تھا چہم گوئی ہیں اس لیے بھی ہوئیں کہ آر پی او راولپنڈی نے کہا جا رہا تھا ریپورٹرز کہہ رہے تھے کہ جی شرکت بھی کرنا تھی جو پریس کانفرنس تھی جس میں کہا گیا کہ جی کوئی دھاندلی نہیں کچھ نہیں کچھ ایسا نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو جناب اس میں یہ نظر بھی نہیں آئے موصوف تو اس وجہ سے بہت سی باتیں ہونے لگیں اور جب یہ گئے ہیں تو اس کے بعد پھر سب نے یہ باتیں شروع کی کہ جی یہ چکر کیا ہے یہ کس طرح سے گئے ہیں کیا ہوا احتشام کیانی صحافییں لکھتے ہیں راولپنڈی ریجن کے کمیشنر نے پریس کانفرنس کر کے انتخابی دھاندی کا اطراف کر لیا جبکہ راولپنڈی ریجن کے پولیس افسر آر پی او چھٹی لے کر فیملی سمیت بیرون ملک چلے گئے کمیشنر آر پی او راولپنڈی کے انکشافات کے بعد آر پی او راولپنڈی بیرون ملک چلے گئے دیکھتے جائیں ابھی اور کون کون بیرون ملک روانہ ہوتا ہے عمران بھٹی یہ بھی صحافی ہیں یہ بھی اس بارے میں لکھ رہے ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ کمیشنر آر پی او راولپنڈی لیاقت چھٹا کر رشتہ دالوں کے گھروں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ کوئی اور نہ سامنے آ جائے لیکن کوئی اور سامنے بھی آ سکتا ہے اور دوسری طرف جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رخصت پر نہیں چلے جائیں اور اس سے پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی تو پوری طرح سے معاملات نہیں آئے نا تحریک انصاف کے ہاتھ میں صرف ابھی خیاب پختون خطک ہے جو حکومت کوشش ہو رہی ہے بنانے کی ابھی پیپلز پارٹی کبھی ادھر کبھی ادھر وہ بھی ابراجہ ریاض نے تو سارا کچھ ہی بول دیا ہے اس پر بھی آتے ہیں انہوں نے بھی دھاندلی کا سارا بتا دیا ہے اب دیکھیں نا کیسی کیسی گوائیاں آ رہی ہیں کیونکہ اب یہ لوگ مایوس ہو کر بہت سی گوائیاں دیں گے جس طرح پرویس خطک ہیں وہ بھی آنے میں دنوں میں گواہی دیں گے جس طرح فضل الرحمان نے بتایا سارا ریجیم چینج کا اور سائفر کا جس طرح فضل الرحمان سامنے آئے ہیں ابھی بہت سے لوگ آئے اور سامنے آئیں گے آپ دیکھتے جائیے پولیس افسران بھی آئیں گے کیونکہ جب انسان ایک تھک جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کو سکون نہیں مذرہ اگر جو ہم دیکھ رہے ہیں راولپنڈی کے کمیشنر کے معاملے پر تو اس میں تو جب وہ کہہ رہا گئی میں تو اپنی جان لینے کو تیار ہو گیا تھا فجر کی نماز کے بعد تو میں نے کہا حرام موت مرنے سے بہتر ہے میں بتا کر جاؤں تو جب اتنا انسان بے بس ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کر دیا کتنی بدعائیں لے لیں تو پھر یہ تھوڑی ہے وہ دیکھے گا اچھا ہو مجھے بدرام کریں گے فلان کریں گے میری تصویریں آئیں گی ہاں یہ بھی بات چل دی کہ شاید کمیشنر راولپنڈی کی تصویر کچھ آ جائیں گی ویڈیو شاید نہیں ہیں ان کی کوئی اور ان کی ریپورٹس بھی پہلے آئیں کہ جناب نون لی کے تریب رہے ہیں یہ تو وہ تو معاملہ نہیں بنا اب اس طرح سے آر پیو کا جانا اس وقت ابھی پتہ نہیں اور کس کس پولیس افسر کا کیا کیا بنے گا وہ کہانیاں اور زیادہ جنم لیں گی صرف ان خبروں نے ان خبروں نے اتنا بہنچال مچایا ہے کہ آپ دیکھئے ٹوٹری پاکستان میں ایکس ایپ بند کر دی گئی ہے اس لیے کہ یہاں سے بیانیاں بنتا ہے لوگ دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے باہر کی دنیا دیکھے گی اس کو بندی کر دو اب یہ بھی بات چل رہی ہے کہ انتخابات سے قبل یہ اطلاع تھیں کہ پاکستان میں ٹوٹر اور یوٹیوب بند کیا جائے گا یہ فیصلہ حکومت سازی کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ہونا تھا تو ہم اب لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے تو ملک کو اور میچے لے کر جائیں معیشت اس کی اور تباہ کر دیں اس کا ایمیج اور برباد کر دیں کچھ نہ رہ جائے بند کر دو ایپس انٹرنیٹ سلو کر دو یہی ان کے پاس ہر بے رہ گئے ہیں اور اس سے اور زیادہ تباہی اور بدنامی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کس کس کو روکیں گے اب راجہ ریاض چونکہ ہار گئے شکست خردہ ہو گئے جو ان کی بات ہوئی تھی وہ ان کو لگتا ہے کہ جی نہیں بات بن سکی اب وہ بھی جناب کھل کر بولنے لگ گئے ہیں اچھا اب ایک اور بات بریکنیوز جو چلی آج وہ یہ ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر تحقیقات سے خود کو علیہ دا رکھیں کیونکہ ان پر تلزامات لگے ہیں یہ بات اتحزاز ایسن بھی کہہ رہے ہیں دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب چیف جسٹس کم از کم الیکشن کے معاملات نہ سنیں اور وہ اس سے خود کو علیہ دا کر دیں ایک لارجر بینک پر نہ چاہیے فل کورٹ ہونا چاہیے اس پر ہم کوشش کریں گے تفصیل سے اگلی وڈیو میں بات کریں ابھی آپ صرف یہ دیکھئے کہ کس طرح سے جو معاملات ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اپنے ہی لوگ اب سب کہیں گے کہ جی دھاندری ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے نئی محسر بات صاحب ایک دفعہ پھر کمال کرتے ہیں اور جا کر راجہ ریاض کا این وقت پر انٹریو کرتے ہیں کیونکہ اب جب خود بولے ہیں فضل الرحمن صاحب تو اب دوسری طرف سے بھی لوگ بولیں گے اب کیا ہوا نئی محسر بات صاحب لکھتے ہیں راجہ ریاض کا انٹریو کرنے کے بعد اور ان کی تمام باتیں شیئر کرتے ہیں کمیشنر کے بعد نون کے اپنے حالیہ دنوں میں شامل ہوئے نا راجہ ریاض صاحب ایسے تو اپوزیشن میں بھی جب تھے تحریک انصاف کے راہنم میں بنے ہوئے تھے تب ہی نون لیگ میں چلے گئے تھے اب نون لیگ کی برباد ہو گئی کچھ بچا نہیں تو اب یہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں کمیشنر کے بعد نون کے اپنے راہنما راجہ ریاض نے بھی انتخابات کو متنازع قرار دے دیا کہا میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں لیکن جو دوسرے بڑے نام ہرائے گئے وہ توازن کرنے کے لیے تھے پچاس پچاس نہیں رکھا کہیں نون اور کہیں پی ٹی آئی کو مکمل جتوا دیا یعنی اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ سارا مینج کیا گیا ہے کہیں اس کو جتوا دیا کہیں اس کو جتوا دیا یعنی کوئی فری اینڈ فیر کوئی الیکشن نہیں تھے اور ظاہرہ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بڑے پیمانوں پر توازن کے لیے سارا کچھ کیا یعنی اب تھا یہ کہ تحریک انصاف سے اتنی سیٹے چھینی اتنی سیٹے چھینی ہیں کہ اب کہیں توازن بھی کرنا ہے کہ اچھا کچھ تو ان کو جتوا دیں پھر تاکہ بلکل یہ ہونا کہ وہ تو وائپی آؤٹ ہو گیا ہے کس طرح ہو گیا کچھ بھی نہیں تو اب زور تھا کیا کرتے ورنہ جس طرح کام کیا گیا شاید یہ سارا جھڑوی پھیر میں دینا تھا لیکن بس یہ رکھنا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی نون لی کی گورنمنٹ بنا کر اور دکھانا یہ تھا یہ پریشر رہے گا تحریک انصاف کا تاکہ یہ بھی یہ نہ ہو کہ جی کمفرٹیبل ہو جائیں تو اس لیے اب ان کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ سلوک کیا گیا اب یہ کہتے ہیں جی نون کہیں پی ٹی آئی کو مکمل جتوایا یہ پالیسی ملک کے لیے خطرناک ہے اچھا اب ان کو خیال آیا ہے یہ پالیسی ملک کے لیے خطرناک ہے جب سارا کچھ ہو رہا تھا تب ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ جب ساری پلاننگ ہو چکی تھی جو خود یہ بتا رہے ہیں کہ جی سب کچھ پہلے سے تیع ہے تو یہ پالیسی ملک کے لیے خطرناک ہے سو فیصد جیتنے والے جیتنے ہروانے اور جو الیکشن میں تھے ہی نہیں جیت گئے سو فیصد جیتنے والے ہروائے اور جو الیکشن میں تھے ہی نہیں جیت گئے اب شکوے ہو رہے ہیں جو گھروں میں بیٹھے تھے جو آر جو کہے تھے ان کو جتوا دیا کہتا ہے ہی حلف دینے کو تیار ہوں ہماری حد تک براہ راست کمر باجوا نے کچھ نہیں کہا اچھا اب یہ کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں فضل و عمان صاحب کو مجھے شہباز شریف نے کہا تھا آدم اعتماد کا پروگرام ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ ہیں جو مرضی کرا ہو بس اس کے بعد آپ کی بات ہوگی بھی ہے تاڑی گل ہوگی یہ ساڑی بھی گل ہوگی ہماری بات ہوگی بس ٹھیک ہے آگے دیکھیں وہ تو عوام بیچ میں آگے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیں یہ صرف کارڈ کھیل رہے ہیں راجہ ریاض نے کہا ہے ساری گیم پیچھے بیٹھے آصف زرداری نے کرنی ہے اور وہ کچھ نہیں بولے راجہ ریاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے تیہ ہے سب جو کچھ ہو رہا ہے آصف زرداری اور شہباز شریف کے درمیان سب کچھ تیہ ہو چکا ہے یہ سب ان کی حالیہ میٹنگ سے پہلے کا تیہ ہے صرف فائنل اب ہو رہا ہے آپ ان سب کو وزارتوں کے حلف ٹھاتے دیکھیں گے اور پھر سندھ بھی تو لینا ہے نہیں مانیں گے تو سندھ واپس بھی لیا جا سکتا ہے جو دیتے ہیں وہ واپس بھی لے لیتے ہیں مارشلالہ نہیں لے گے گا یہ لونی لنگڑی حکومت اللہ کرے مضبوط ترین حکومت ہو انتخابات میں شکست تسلیم کرتا ہوں مجموعی طور پر پورے ملک میں الیکشن متنازہ ہو گئے مولانا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کی پکی سیٹے ہروائی گئیں بہت سی جگہوں پر سو فیصد جیتے ہوئے لوگ ہروا دیا گئے نون کے جو بڑے نام ہروائے گئے یہ ترازوں کو برابر کرنے کے لیے جواز بنایا گیا بعض ازلا میں پی ٹی آئے کچھ میں نون لیگ جیتی یہ پالیسی خطرناک ہوگی فضل الرحمان عدم اعتماد سے بیس روز پہلے میرے پاس آئے اور کہا آپ مجاہد ہیں یہ جناب ساری گفتگو ہے ملانا فضل الرحمان درست کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کی بھی پکی سیٹے ہروائی گئیں اور جناب پھر کہا آپ کا نام سنیری روف میں یہ جناب ملانا صاحب عدم اعتماد سے پہلے ملانا پہلے پاس آئے کہا آپ مجاہد ہیں آپ کا نام سنیری روف میں لکھا ہوگا وہ سنیری روف دیکھیں رہے ہیں آپ کون سنیری روف ہیں جوتیاں پڑ رہی ہیں اچھا جی گھبرائنا ہمیں بہت جگہوں سے سپورٹ ہے اور وہ باجوا صاحب کی سپورٹ کا اب بھی کہہ رہے ہیں ہمیں تو شباز شریف نے کہا تو ہم نے حمایت کی راجہ ریاض سارے ایک دوسرے کے خلاف یعنی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے دوڑیں لگ رہی ہیں ایک دوسرے کی اچھا اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ عمران خان کے ساتھ تھے ارے واہ راجہ ریاض شکست تسلیم کر رہے ہیں ایک تو مہنگائی نے مروایا اور پھر یہ سزائیں ہونا اور نکاح والے کیس پر خواتین بہت راز تھی تو ہمیں غصے اور عمران خان سے لوگوں کے پیار اور اوپر سے ہماری پالوسی نے بھی پیچھے کیا راجہ ریاض کا یہ بیان ہے جی اب بڑے اطراف ہو رہے ہیں اب بڑا کچھ کہا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب دیکھیں اپنے کارڈ کس طرح سے کھیل رہے ہیں کہ اب پرویس خٹک جو ہیں وہ پیچھے ہو گئے ہیں انہوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی ہے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اور چیرمنشپ سے بھی مصطافی ہو گئے ہیں بنیادی رکنیت بھی گئی اور اب خبریں یہ ہیں کہ تحریک انصاف اب سیاست بھی بھرپور طریقے سے کر رہی ہے اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو جوائن کریں گے کیونکہ ورنہ ان کو ریزرف سیٹس نہیں ملیں گی اور ان کی سیٹیں کم ہو جائیں گی آگے چل کے اس دارتی انتخابات میں اس سینٹ کے انتخابات میں ویسے بھی ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا لہٰذا تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں اب محمود خان ہوں گے لیکن چیرمن جو ہے وہ اب تحریک انصاف کا آئے گا اور محمود خان نے کبھی مران خان کے خلاف بات نہیں کی وہ یہی کہتے تھے صاحبی وزیرالہ ہیں اس طرح سے اب جناب معاملات آگے چلیں گے اس کے علاوہ سنی اتحاد کانسل کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی آگے اتحاد کی صورت میں تحریک انصاف آگے چل سکتی ہے لیکن یہ جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرین والا معاملہ ہے اسی سے اب اندازہ لگا لیجئے کہ اب کہانی کس طرف جا رہی ہے اور اب یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے بھی سوچ لیا ہے کہ ہم نے اب سوچ سمجھ کر آگے چلنا ہے اور اب سیاست کا اگر یہی معاملہ ہے تو سیاسی طور پر ہم نے اندر رہ کر بھی سسٹم کے اب اس طرح سے کھیلنا ہے تو ہر طرف سے اب پیپلز پارٹی یا یہ نون لیگ ان کو گھیرنا ہے اور اب دیکھئے کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بتا دیا گیا ہے جس طرح راج ریاض نے بھی کہ جی اب آپ کو تو آنا پڑے گا آپ کے لیے ہم نے بہت زیادہ گند اٹھا لیا ہے اور یہ دونوں بیسے کہہ رہے ہیں ہم آنے کو تیار نہیں ہیں ہم نہیں آنے کو تیار ان کو پتا ہے کہ آگے حالات کیا ہیں تو یہ بڑا زبردست دیسیجن نظر آ رہا ہے جی اور اس کے ساتھ میں نے جو شروع میں ارس کیا ابھی بیگر افسران کے بارے میں بھی پتا لگ رہا ہے کہ وہ روتے دوتے رہے کمیشنر کے سامنے اور کچھ پر الزامات پیسوں کبھی ہیں لیکن جب کمیشنر راولپنڈی سامنے آئے تو وہ اب خوفزدہ ہو کے پیچھے ہو گئے ہیں لیکن آخر کب تک یہ سارا جو خوف پھلایا گیا ہے رشتہوں کے چھاپے اور پتا نہیں جی ذنی توازن ٹھیک نہیں ہے فلاں نہیں ہے اس کے سارے خاتے کھولے جائیں گے یہ ہے وہ ہے تو یہ صرف ڈرانے کے لیے لیکن کسی وقت بھی اور کوئی گوائی آ سکتی ہے راج ریاض تو سامنے آئے گئے ہیں آر پیو جو چھٹی پر چلے گئے ہیں ابھی اور پولیس اہلکار ہیں جب سارا کچھ تبدیل ہوگا تو وہ باہر ہی بھاگ جائیں گے ابھی آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخواہ میں ابھی حکومت آئی نہیں ہے اور طریقہ انصاف کے لوگوں کے حوالے سے یا وہ لوگ جو مطلوب تھے اور دیگر تھے کہ جی چھوڑیں گے نہیں وہ ان کے ساتھ جناب اب دیکھیں ٹریٹمنٹ بدل بھی رہا ہے تو یہ اس وقت جناب صورتحال ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے ابھی اور بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ معاملات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بگڑنے ہیں اور ان کے اپنے لوگوں نے اب گوہیاں بھی دینی ہیں کہ کیا کیا ہو گیا کوئی خاج عاصف کی طرح کہہ رہا ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں کوئی سادھ رفیق کی طرح کہہ رہا ہے کہ ہمیں حکومت میں نہیں آنا چاہیے تو جناب اب جنہوں نے آپ کو جتوایا ہے وہ آپ کو حکومت میں بھی لائیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھئے پھر عوام جو آپ کے ساتھ کریں گے کیونکہ سیٹے تو انہوں نے لے لی ہیں لیکن عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں سیٹے انہوں نے چھین لی ہیں لیکن ان کی سیٹی گم ہو گئی ہے اللہ حافظ